دوستو آج نفرت اور عداوت کے لیے ایک مجرب اور مثالی نقش پیش کرنے جا رہا ہوں اس نقش کو بنا کر دفن کریں اور ناجائز تعلقات کی ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دعا ہے خالق کائنات سے کہ آپ کی تمام مشکلات دور کریں دعا ہے اس وفور الرحیم رب سے کہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے دعا ہے اس خالق حقیقی سے کہ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے آمین سما آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ہر بات سمجھ میں آسکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں نئے آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو آج نفرت اور عداوت کے لیے ایک مجرب اور مثالی نقش پیش کرنے جا رہا ہوں اس نقش کو بنا کر دفن کریں اور ناجائز تعلقات کی ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی یہ نو خانے کا زبردست نقش ہے اور صاحبان علم جانتے ہیں کہ نو خانے والا نقش کتنا پاورفل ہوتا ہے یہ بہت سادہ اور آسان سا نقش ہے اسی طرح کا نقش آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اگر یہ نقش بنانا بھی آپ کو مشکل لگے تو آپ اس نقش کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اوپر کا ایک خانہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہوگا جہاں اس خانے میں ان دو افراد کے ناموں کے عداد لکھے جائیں گے کہ جن افراد میں جدائی اور نفرت کرانا مقصود ہو ناموں کے عداد نکالنے کا طریقہ ہم گزشتہ دو ویڈیوز میں بتا چکے ہیں لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم اس ویڈیو میں دوبارہ آپ کو بتائیں گے عداد کا چارٹ آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہر حرف کی قیمت اس کے نیچے درج کر دی گئی ہے سب سے کم قیمت الف کی ہے اور سب سے زیادہ قیمت غین کی ہے اب اگر کسی کا نام احمد ہے اب اگر کسی کا نام احمد ہے تو الف کا ایک ہا کا آٹھ میم کا چالیس اور دال کا چار بنتا ہے اسی طرح اگر کسی کا نام علی ہے تو این کے ستر لام کے تیس اور یا کے دس تو یہ کل ملا کے ایک سو دس ہو گئے یہی طریقہ ہے نام کے عداد نکالنے کا میں امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا جی تو دونوں کے ناموں کے عداد نکال کر اسی خالی خانے میں الگ الگ لکھیں یعنی دونوں کے عداد کو جمع نہیں کرنا ایک کے عداد اوپر لکھ کر نیچے لکیر ڈال کے اور لکیر کے نیچے دوسرے کے نام کے عداد لکھ دیں میں آپ کو اس کا طریقہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے جی تو دوستو ہم نے آپ کے سب نے دو ناموں کے عداد نکالے تھے احمد اور علی احمد کی عداد بنے تھے تریپن اور علی کے بنے تھے ایک سو دس تو ہم تریپن کو اوپر لکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی لکھنا ہے اور یہ تریپن لکھنے کے بعد یہاں ایک لکیر ڈالیں گے ہم اس کے بعد نیچے ہم دکھیں گے ایک سو دس یہ دیکھیں یہ باقی سارا نکش آپ کے سامنے تیار ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بلکل آسان سا نکش ہے آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہو پس یہ میں نے تریپن اور ایک سو دس لکھا ہے آپ نے ان ناموں کے عداد لکھنے ہیں جن کے لیے آپ یہ نکش بنائیں گے بس ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تریپن اور ایک سو دس ہی لکھ دیں یہاں باقی سارے عداد جتنے میہیں ایسے ہی رہیں گے صرف اس ایک خانے میں آپ اپنے ناموں کے عداد لکھیں گے جن کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس نکش کو ساتھ کمر میں منگل کے دن بنانا ہے اور منگل کے دن منگل کے دن کا پانچوں گھنٹہ ساتھ کمر میں آتا ہے یعنی منگل کا دن اور دس سے گیارہ بجے کا وہ وقت اس دوران یہ ساتھ کمر ہوگی نکش بنانے کی کوئی مخصوص چال نہیں ہے جیسے بھی پور کر لیں ٹھیک ہے جب نکش مکمل ہو جائے تب نکش کو فولڈ کر کے تعویز بنا لیں اور اس نکش کو کوئی اتر وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پلاسٹک کور کرنا ہے اب اس نکش کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں دفن کر دیں اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کسی گزرگاہ راستے میں دفن کر دیں تاکہ آنے جانے والوں کے قدم اس کے اوپر آئیں لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کے گھر میں دفن کریں گے تو اس کا ریزلٹ بہت جلدی ملے گا اور ان کا ناجائز تعلق چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا جن دوستوں کو اس نکش کی ضرورت ہے وہ بنا لیں سب کو اجازت ہے لیکن اگر کسی جائز تعلق اور رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو کرنے والے کا اپنا نقصان ہوگا اور گناہ تو یہ ہے ہی کبیرہ تو دوستو بات مکمل ہو گئی امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیہ کا خیال خدا حافظ اور گوڈ با